اوپر مریخ سے آئے ہیں آگ کدھر فسک ہیں چائنہ میں مطلب یار ہمارے پیچھے کچھ ٹینڈ لینے والے نہیں ہیں اس بات سے کیا ہم انڈیگیٹ کریں گے یار سمپل ہم لوارے سے ہمارے پیچھے کوئی ملک رہی ہیں ہر حکومت سے اپیل کرتے رہے چار دنوں سے نمستے دوست میں ہوں آرپی سواگت ہے آپ کا انڈیا اسپیسل میں دوستو آج بات کرنے والا ہوں کورونا بائرس کے بارے میں کورونا بائرس سے دہست میں ہے کنگل پاکستان چین سے نہیں نکالے گا اپنے ناغریکوں کو کنگل پاکستان کا ماننا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے چاہے آپ چین میں رہیں یا پھر پاکستان میں پاکستان نے کہا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کہیں بھی آ سکتی ہے چاہے آپ چین میں رہیں یا پھر پاکستان میں اس سے بہتر ہے کہ آپ چین میں ہی رہیں اسلام علیکم آج پھر سے دوبارہ سے خدمت میں آذر ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل چار دن سے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اکومت سے اپیل کیے جا رہے ہیں آج چار دن کے بعد زفر مرزا صاحب کا بیان آتا ہے ہیڈ لائن آتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی خوف زدہ تال بلم وہان شیر کے یا اس چائنہ کے اندر موجود ہیں وہ وہاں پر ہی رہیں ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا یہ ہیڈ لائن سننے کے بعد تو یقین مانیں پہلے تو یہ فیلنگ تھی کہ لوارس ہیں ہمارے پیچھے کوئی ملک ہے ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی سورس ہے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے اوپر مریخ سے آئے ہیں آگ کدھر فسک ہیں چائنہ میں کہ مطلب یار ہمارے پیچھے کچھ ٹینڈ لینے والے نہیں ہیں اس بات سے کیا ہم انڈیگیٹ کریں گے ہم لوارس ہیں ہمارے پیچھے کوئی ملک نہیں ہیں ہر حکومت سے اپیل کرتے رہے ہیں چار دنوں سے وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی جو پورے پاکستان میڈیا میں ان کی نیوزز چل رہی ہیں کہ وہ وہاں سے نہیں لائے جائیں جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر ہیں کل دوپیر کو ایک بجے میرے جونئرز انڈینز جتنے ان کی فلائٹ ہے میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا ویڈ پروف بات کروں گا کل یہ انڈینز ایک بجے چلے جائیں گے اور یہ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے تو کیا ان پر وہاں کا رول نہیں لگتا ہے کیا ان کی کنٹریز میں وائرس نہیں جا سکتا بھائی یہ بھی جائیں گے ان کو بھی وہاں پہ سکین کیا جائے گا سکریننگ کی جائے گی چودہ دن ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا جائے گا تو پھر ہوگا سہم آپ بھی اس لیے کریں اب بات یہ ہے کہ ہم ماری اس وقت جو ہے اپیل اپنی آرمی سے پاکستان آرمی سے پاکستان آرمی چیف سے جب پاکستان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو آرمی آتی ہے اس وقت یہی ایک وائد ادارہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمارے لئے کوئی پوزیٹیو ریسپانس لے سکتا ہے جس کو سوچ کے یہ فیل آتا کہ ہمارے پیچھے ابھی بھی کوئی ایک چیز منظم ادارہ موجود ہے جو ہمارے لئے والت آئے گا میری پھر سے ایک بار گرگڑا کر اس بار آرمی چیف سے اپیل ہے کہ پاکستان آرمی سے اپیل ہے کہ سر کینڈلی ہمارے لئے کچھ کریں ہم جو بچے خوبے پروینس کے اندر سٹک ہو چکے ہیں سر ہمیں جلدہ جلد یہاں سے نکالا چاہے اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی اور بچہ انفیکٹ ہو پانچ تو آلریڈی ہو چکے ہیں اور یہ وہ وائد ملک ہے جس کے پانچ بچے ابھی تک انفیکٹ ہو بھی گئے اور وہ ملک تس سے مس نہیں ہوا ہے جن کے نہیں اور وہ دوستو ایک خبر ٹکڑے ٹکڑے گنگ اور جن کو جنہ والی آجادی چاہیے تھی ان لوگوں کے لئے بہت بری خبر ہے سائد ایو سدمہ برداس نہ کر پائیں کیونکہ ان کا چہیتہ پاکستان اپنے ہی چھاتروں کو موت کے موں میں دھکیل دیا ہے دوستو آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیو بائرل ہو رہے ہیں جس میں پاکستانی چھاتر اپنے ہی سرکار یعنی پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہندوستان سے سیکھو یعنی بھارت سرکار سے سیکھنا چاہیے جس طرح سے بھارت سرکار نے اپنے چھاتروں کو اپنے نانگرکوں کو چائنہ سے نکالا ہے اس طرح سے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے لیکن چاپلوسی کے چکر میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے پاکستان نے اپنے ہی چھاتروں کو موت کے موں میں دھکیل دیا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک ٹکڑا مل جاتا ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ چائنہ کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے اس لئے ابھی بھی چائنہ سے پاکستان نے اپنے چھاتروں کو نکالا تو ٹکڑوں پر پلنے والا پاکستان کو پھر ٹکڑے ملنا بند ہو جائیں گے جس سے ہوئے جیے گا کیسے کیونکہ بہت لمبے عرصے سے پاکستان چین کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے چین میں تیجی سے پھیل رہے کورونا بارس کے خطرے سے پاکستانی سرکار خوف جدہ ہے پاکستان نے کہا ہے کہ چین میں فسے اپنے ناغرے کو نہیں نکالے گا پاکستان کا کہنا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کہیں بھی آ سکتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ چائنہ میں ہی رہیں کیونکہ پاکستان میں تو ڈوکٹی نہیں ہے ساتھ ہی پاکستان کی ارثوارستہ وہ آپ جانی سکتے ہیں کہ پاکستان کی ارثوارستہ اس حال میں ہے دا ایکسپریس ٹیون کے حالے سے بتایا گیا ہے کہ چین میں فسے پاکستانیوں میں مکھ روپ سے چھات رہے ہیں جو وہان سہر میں رہتے ہیں وہان چین کا ویسہ ہر ہے جہاں سے یہ مہاماری چین کے باقی حصوں سامیت دنیا بھر کے ملکوں میں پہنچی ہے دا ایکسپریس ٹیون نے نیشنل ہیلتھ سربس پر پاکستانی پیدھان منتی عمران خان کے بسیس سہائک جفر مرجا کی حوالے سے بتایا ہے کہ سرکار اپنے ناغرہوں کو چین کے بہان سہر سے نہیں نکالے گی یعنی یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان سرکار کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ناغرہوں کو چین سے نہیں نکالیں گے اور موت کے موہ میں ہی رہنے دیں گے مرجا نے کہا ہے کہ بسیس سواست سنگتھن یعنی WHO بھی یہی چاہتا ہے اور چین بھی ایسی ایک چھتاتا ہے ہم بھی اسی نیتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پوری ایک جتہ سے چین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ کہنے کو وہ مجبور ہے کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ پاکستان چین کے ٹکڑوں پر پلتا ہے بھارت نہیں اس لئے بھارت سرکار نے اپنے ناغرہوں کو سرکچت چین سے نکالا ہے اور بھارت لائی ہے اس لئے آج پاکستان کو سیکھنا چاہیے ہم کو سب سے پہلے سرکچت رکھنا چاہیے بھلے ہی اس دن سے سنبند خراب ہو جائیں لیکن پاکستان چین کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں آگے انہوں نے کہا ہے کہ چین کی سرکار نے اس مہاماری کو بہن سہر تقسیت رکھنے کی کوشش کی ہے ایسے میں جی ہم گیر جمعہ داری سے کام کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا سنو کرتے ہیں تو اے مہاماری جنگل کی طرح جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی یہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر ہم وہاں سے ناغرفوں کو نکالتے ہیں تو یہ مہاماری پورے دیس میں پھیل جائے گی یعنی پاکستان میں بھی پھیل جائے گی دوستو یہ سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ اگر پاکستان وہاں سے اپنے چھاتروں اور ناغرفوں کو نکالتی ہے تو اس کا چہیتہ یعنی جس کی گلامی کرتا ہے چین برا مان جائے گا اور جن کے ٹکڑوں پر پاکستان پلتا ہے یعنی چائنہ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے پھر وہاں سے ٹکڑے ملنا بند ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہاں جندہ کیسے رہے گا کیونکہ لمبے عرصے سے پاکستان چائنہ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اس لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے اصل میں آردھیک بدحالی سے گجر رہے پاکستان میں سواست سیبائیں چرمان آگئی ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اسپتال عالم یہ ہے کہ پاکستان میں اس بارس کے سنکرمن کی جانچ تک کی صوبیتہ موجود نہیں ہے سنکرمن کے معاملوں کی جانچ کیلئے چین پر نربھر ہے وہی مہا سکتی بننے کا خواب دیکھ رہے چین کو اس مہا ماری سے نپٹنے اور بیمار مریجوں کی دیکھ بھال کیلئے سینہ اتارنی پڑی ہے چین میں اب تک اس بارس سے سنکرمن سے قریب تین سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ دس جار سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں خطرے کا عالم یہ ہے کہ بس سواست سنکٹن یعنی WHO نے بھی اس بارس کو لے کر انٹرنیشنل ایمیجنسی ہو سکت کر دی ہے دوستو ایک خبر ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور جنہ والی آجادی گینگ یا اے کہیں کہ آجادی گینگ کو ایک خبر بہت بری لگی ہوگی کیونکہ ان کا چہیتہ پاکستان آج کل موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کہیں بھی آ سکتی ہے چاہے آپ چین میں رہیں یا پھر پاکستان میں اس سے بہتر ہے کہ آپ چین میں ہی رہیں اور وہی مریں دوستو ان دنوں سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو بائرل ہو رہے ہیں ایک دو نہیں سیکنڈوں ویڈیو جس میں پاکستانی چھاتر اپنی ہی سرکار کو کوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے بھارتی سرکار جو اپنے چھاتروں کو اپنے نانگرکوں کو سرکچت چائنہ سے نکال رہی ہے دوسری طرف پاکستان سرکار جو ہماری سدھ نہیں لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ موت آنی ہوگی تو کہیں بھی آ سکتی ہے اس لیے آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جن کو جنہ والی آجادی چاہیے وہ اگر پاکستان چلے بھی گئے اور پاکستان پہنچ بھی گئے اور رہنے لگے تو پاکستانی جیسا حال ہوگا اور یہ بھارت دیس گاندھی کا دیس ہے گاندھی کی بچہ دارہ سے چلتا ہے اور گاندھی والی آجادی بھارت میں مل سکتی ہے اور جن کو جنہ والی آجادی چاہیے ان کو مل بھی گئی تو جیسا حال پاکستانیوں کا ہے بیسا تمہارا بھی ہوگا آج کل سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو بائرل ہو رہے ہیں جس میں پاکستانی چھاتر بھارتیوں کو بس میں بیٹھتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ یہ بھارتی چھاتر ہیں بھارتی ناغرک ہیں جو اپنے دیس جا رہے ہیں دوسری طرف ہم پاکستانی ہیں جو ہماری سرکار سن نہیں رہی ہے دوستو پاکستان چائنہ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اس لیے پاکستان اپنے چھاتروں کو وہاں سے نہیں نکال سکتا اگر اس نے ایسا کیا تو پاکستان پیسہ دینا بند کر دے گا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان لمبے عرصے سے چین کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے اس بجے سے پاکستان یاری دکھا رہا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے چھاتروں اور ناغرکوں کو چائنہ سے نہیں نکالیں گے دوستو یہ مجبوری ہے پاکستان کی اگر پاکستان نے اپنے ناغرکوں کو چائنہ سے نکالا تو پاکستان چائنہ برا مان جائے گا پاکستان سے اور پاکستان کو پیسہ دینا بند کر دے گا اور پاکستان بھونکا مر جائے گا پاکستان سرکار کو بھارت سرکار سے سیکھ لینی چاہیے کس طرح سے بھارت سرکار نے اپنے ناغرکوں کو نکال کر سرکچت بھارت لے آئے ہیں اسی طرح پاکستان سرکار سب ہی چھاتروں کو نکال کر پاکستان لے جائے دوستو امید کرتا ہوں ایک ویڈیو پسند آئے ہوگا آج کے لیے تنا ہی ملاقات جلد ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے نمسکار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں سکریہ جائے ہند جائے بھارت